بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لالا دیسی فوڈ لالا دیسی فوڈ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہیں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے پھول گوبی کے ہم بنائیں گے مزدار اور دیسی پکوڑے موسم تھنڈا ہے گوبی ہم نے کار لیے اس کو سب سے پہلے بوائل کریں گے چورا کر کے ہم نے کڑائی کو اوپر چڑھا دیا ہے پانی ڈال دیا ہے پانی ابلنے تک انتظار کرتے ہیں جب ابلے گا تو اس کے اندر ایک چمچ ہم نے نمک ڈال دینا ہے اور پھر ایک سو دو دو سے تین منٹ تک دو سے تین منٹ ہم لگائیں گے اس کو بوائل ہونے کے لیے گوبی کو اور اس کے بعد نکال کے اس کو تھنڈا کر کے مزدار اور ٹیسٹی اور جمی جمی پکوڑے بناتے ہیں تو پانی ابلنے کے لیے انتظار کرتے ہیں پانی ابلنا شروع ہو گیا ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک چمچ جونا نمک ایک چمچ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک ڈال کے لیے ہم اس کو بوائل کریں گے ایک چمچ نمک شامل کر دیئے اور ابھی گوبی بھی شامل کر دیتے ہیں پھول گوبی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوبی ہماری بوائل ہو چکی ہے ابھی اس کو تھنڈا کریں گے ہم نے جو نا تکر خواب کو کیوئی ہے تاکہ پکوڑے بنائیں تو پکوڑے کرنچی کرنچی بنائیں تو اس کا پانی ہم اتار دیتے ہیں اور بناتے ہیں مزدار اور ٹیسٹی ٹیسٹی گوبی کے پکوڑے یہ نے جب آپ یہ بالکل ریڈیو کی ہے پانی ہم نے نکال دی ہے اور ہمارا جو یہ میزے کے لیے یہ بالکل فری ہے ٹک 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 تو ابھی کڑائی کو ہم نے دوبارہ چڑھا دی ہے تاکہ یہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ کشک ہو جائے اور بھی گھی اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ ہم بیسن کا ڈال دیں گے بیسن ڈال دی ہے ایک کپ اور نمک ڈالیں گے تقریبا ایک چم مجونہ نمک ڈال دیں گے ساری چیزیں ہم خوشم سادے کے اندر ہی مکس کر لیں گے اور ایک چم مجونہ سرخ مرس کا ڈال دیں گے اور گرم سادے میں ایک چم جو نمک ڈال دیں گے جو کٹی بھی وہ ڈال دیں گے جو پیس میں آگے رکھی ہوئی تھے وہ ڈال دیتے ہیں ابھی ان کو سبھی کو مکس کر لیتے ہیں اچھا جی اس کے اندر مزید ہم شامل کر دیں گے سبز دھنیا اور پالک دو دو تین تین چبان جو نمک ڈال دیں گے ابھی ان کو بھی مکس کر لیتے ہیں ہم نے تھوڑا سا مسالہ جو ہے نہ تھک بنانا ہے اور تھوڑا سا ڈال کے پانی ابھی جو ہے نہ ہم اپنا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جلجی ہماری گوپی کے پکوڑوں کا مسالہ بلکل بھی ریڈی ہو گیا ہے کھڑائی ہم نے چھڑا دی تھی کھڑائی بلکل برمہ چکی ہے ابھی ہم گھی ڈال لیتے ہیں پکوڑوں کو گوپی کے پکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے تکریباً آدھا کلو گھی ڈال دیں گے جلجی گھی گرمہ ہو رہا ہے ابھی ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں اس کو جو رہا ہم نے اس طرح ڈپ کرنا ہے مسالے کے اندر اس طرح ڈپ کر کر کے جو رہا ہم نے ہمارے گوپی کے پکوڑے ابھی پھائی ہونا شروع ہو چکے ہیں آن سے ہم نے درمیانی رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ بہت ہی گلڈن گلڈن رکھ آنا شروع ہوگی ہمارے پکوڑوں گی گوپی کے پکوڑوں گی آپ چائے کے ساتھ نوش کریں چائے کے ساتھ پھائیں اور انجوائی کریں ملکہ اللہ بہت ہی گلڈن 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 ملکہ اللہ بہت ہی ہے ہمارے جمی جمی اور ٹیسی گوپی کے پکوڑوں گی سپڑے بہت ہی ہے بارش کے موسم میں انجوائے کریں الحمدللہ دوستو آج کی جو ہماری ریسپی ہے گوبی کے پکوڑوں کی بلکل ریڈی ہوگی ہے ڈیش آڈا ہم نے کر لیا ہے نکال لیا ہے ابھی ساتھ میں بناتے ہیں مزدہ اور ٹیسٹی یمی یمی رہتا دعی کا رہتا سبز دنیاں اور سبز مرچ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہوگی ہے گوبی کے پکوڑے ساتھ میں ہے رہتا سبز دنیاں اور سبز مرچ کا مزدہ تو امید ہے کہ ہماری یوٹیوب فیملی کو ہماری آج کی بھی ریسپی پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس چیزنے کو سبکرائب لائک اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں تو آج کیلئے تنے انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ